مل موہن سنجی نے اپنے لوگ پر میں نکھایا کہ اب سرکار ان کو فری میں وکیل دیا کرے گی مرشتہ چاریوں کو دنیا میں پہلی بار ایسا کامل بنوائے صبح سے شان تک میرے پر بہت گریب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کیس چل رہا ہے ہمارا وکیل دے دو وکیل نہیں ہے ہمارے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہے یہ پرشاند بھوشن ہے اس کو بوز دو ہمارا کیس فری میں کر لے گا مل موہن سنجی ان قریب لوگ کے لئے وکیل ہی دے سکتے اب مل موہن سنجی راجہ کو فری میں وکیل دیں گے کلمانی کو فری میں وکیل دیں گے برہت گرد ہے ان کے منھ میں بھرشتہ چاہیوں کو تکلیف نہیں ہوگی جی بھرشتہ چاہیوں کو دوسری بات مل موہن سنجی کے قانون میں کیا لکھی ہے جہاں سے میرے بتایا میں انکمٹیکس نے کمیشنر تھا بھولے ہم ریڈ مار میں جاہا کرتے تھے صویرے چھے بجے پہنچ جاتے تھے ریڈ مار میں اس کو بتاتے تو جی جہاں تمہارے کا ریڈ مار میں آ رہے گے تو سارا ساتھ کر دے گا اب مل موہن سنجی کے قانون میں لکھا ہے کہ کسی بھرشتہ چاہیوں کیا ریڈ ہوگی تو اس کو پہلے شوکوز نوٹس دیکھے پوچھیں گے آپ کیا ریڈ کیوں نہ کی جائے وہ کہے گا ہاں جی ریڈ کرنا کو دن کا آگازہ نہ کو دن میں سارا ساتھ کرنا یہ مل موہن سنجی کا سولیہ گاندی جی کا سخت قانون ہے بھرشتہ چاہ کے خلاف سخت قانون ساتھیوں دو سال تک ہم جھک مارتے رہے ساری قائٹیوں کے ساتھ دو سال تک راملینوں میدان میں جھک ماری جنتر بن کرتے جھک ماری دلی کی اور دیش کی گلیوں میں جھک ماری ہم لوگوں لیکن یہ لوگ نہیں مانے ہم نے کیا مان کر رہے تھے کہ بھرشتہ چاہ کے خلاف ایک سخت قانون بنا دو بھرشتہ چاہ سے بچا لو گھر گھرا ہے ان لوگوں Consort کی بھرشتہ چاہ سے بھرشتہ چاہ سے بھرشتہ چاہ سے دیش کو بنا لو کھوی پارٹی نہیں ماننے ہاں دو سال میں تین بار انگرages انشن تو رہے تھے ایک بار میں انشن پہ رہا دس دن گھوکے رہا لیکن کھوی پارٹی نہیں مانو دینے دینے یہ سمجھ میں آنے لگیا کہ اور ہم سے کھوی پارٹی نہیں ماننے والی کیوں نہیں ماننے والی ساری بارٹی کے نتاؤں نے برستا چار کر رکھا بی جی بی میں نبنگر کریزی نے برستا چار کر رکھا نشانک نے برستا چار کر رکھا شیورات سنگھ چوہان نے برستا چار کر رکھا یہ در اپنے برستا چار کیا تھا کانگریس کے اندر سلمان خرشید نے برستا چار کر رکھا روگت واترہ نے برستا چار کر رکھا جیڈامرہ نے برستا چار کر رکھا کپل سپر نے برستا چار کر رکھا شرط پہاہ نے بھرچہ چار کر رکھا نائیوٹ میں بھرچہ چار کر رکھا ملائم صنو Vaiڈے نے بھرچہ چار کر رکھا جرنلﷺ نے بھرچہ چار کر رکھا ایک پارٹی تو بتا دو جو اس نیشت کو بھرچہ چار سے محطین بلا دے ایک پارٹی بتا دو ایک پارٹی ہی دے دیس جن اس لیے ہم لوگان کو پارٹی بنانا پڑ benchmark ہم پارٹی بنانا نہیں چاہتے ہم لےدہ ہی ہم کو راجیتی کرنے نہیں آتی ہے جب تک اس دیش کی جنٹا ملکے اپنی پارٹی نہیں بنایے اس دیش کو بھجہ چاہت سے مختی نہیں سکتے اس لئے ہم لوگوں کو آم آدمی پارٹی بنانے کوئی ارون کے جو ہی آم آدمی جندہ بار ہماری پارٹی نے ان میں یہی فرقیا وہاں نارے لگتے ہیں راول کا نی جندہ بار یہاں نارے لگتے ہیں آم آدمی جندہ بار تو سادیوں کو لیتا نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں کو پارٹی بنانے پڑی یہ ساف ہوتا گیا کہ جب تک اس دیش کی راجلیتی کو نہیں صدا رہا جائے گا تب تک اس دیش کا بنا نہیں ہو سکتا انہا جی کو بہت سمجھائے ہم لوگوں میں انہا جی کو گروہ مانتے ہیں ہم لوگوں انہا جی کی بہت عجت کرتے ہیں ہم لوگوں انہا جی کو بہت بار ان نے کہا انہا جی جب تک اس دیش کی راجلیتی کو صدا نہیں کریں یہ تب تک اس دیش کا صدا نہیں ہو سکتا انجہ نے کہا کہ اندر جائیںیں کہ ان گندے ھو جائیں جائیں کیچھ رہے ہیں پوری راضی ہم نے کہا انجہ جی ہم اندر جائیں گے اگر ہم گندے ہو جاتے تو یہ ہمارا deprigan deceived سہیںallah کہ ہم نے ا اپنی ایمج کی میری پروانے کی اپنی ژپ کی میری امدوں نے پروانے کی ملکہ جک��ہ گندر جائیں کہ اس کو یہ دلlà YE Lite ساتھ نہیں کریں گے دلال ساتھ نہیں ہو گا پہوا رھکے دلال ساتھ نہیں ہوئا اس لئے لوگوں پر یہ پاٹی کنانی پڑی سار ہے ابھی ہم دنی کی گنی گنی میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ لوگوں سے پاتچیت کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے جینا مشکل ہو گیا ہو خاص طور سے عورتیں بتاتی ہیں کہ رسوئی چنانی مشکل ہو گئی پریمارک پاننا مشکل ہو گیا بچے پاننے مشکل ہو گئے غلط تو نہیں کہہ رہا میں انہوں نے بجنی کے دام بڑھا دیا پانی کے دام بڑھا دیا ریل کے دام بڑھا دیا پیٹرول کے دام تو ہر پندرہ گن میں بڑھا دیا دیزر کے دام دیا ہر مہینے بڑھا دیا گیس کے دام بڑھا دیا روٹی چاول سبجی سب مہنگا ہو گیا آج دن پر آیا پیٹرول کے دام کبھی سوچا اندروپن اتنی ننگائی کی ہو گئی ہے کبھی سوچا اندروپن اتنی ننگائی کی ہو گئی ہے اس مہنگائی کے پیچھے کارن کیا ہے میں ایک جھکی مستی نہیں آگا ایک پوڑی اممہ معیمے کو میں نے کہا عمد سب سے بڑی پریشانی کیا ہے وہی بہتاں مہنگائی بہت ہوگی اب تو جیہاں نہیں لائ pref میں نے کہا عمد میں نے کہا عمد اپنے بدھائیت سے جا کے نہیں کرو ہی مہنگائی ہو رہی ہے کچھ کرو کتی ہو وہ بیچارہ کیا کرے گا مہنگائی کو اپنے آپ ہی ہوگی ہے میں نے کہا شیناٹرشت جی سے جا کے نہیں کرو ہی کچھ مہنگائی ہو رہی ہے کچھ کرو کتے وہ بیچاری کیا کرے گی مہنگائی کا اپنے آپ کی ہوئی ہے آتے سے زیادہ لوگوں کو یہ لکھتا ہے مہنگائی کا اپنے آپ کی ہوئی ہے ایسے جیسے کہ بھران نے مہنگائی کا رکھی ہو بھران کیوں کرے گا بھران کی دشنی زیادہ ہی اپنے سے مہنگائی کا کیون ایک اور ایک کی کارن ہے کیا کرنے رشتہ چار اور آج میں یہ ثابت کرنے کے لیے فائنے لکھایا ہوئی اپنے ساتھ آج کھلاسہ ہوگا کھل کے مات ہوگی ایک ساری آر پان کی بات ہوگی ثابت کریں گے کہ ننگائی کا ایک کی کارن ہے وہاں رشتہ چاہا